بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کچھ نہ کچھ آنکھوں کے سامنے رکھا کریں ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا میری انگوٹھی پر ایسا جملہ لکھوا دو کہ میں خوشی سے پڑھوں تو غم زدہ ہو جاؤں اور غم سے پڑھوں تو خوش ہو جاؤں وزیر بہت سمجھدار تھا اس نے انگوٹھی پر لکھوا دیا یہ وقت بھی گزر جائے گا جب انسان غم میں ہو تو یہ یاد کر لے کہ غم دائمی ہمیشہ کیلئے نہیں ہے اور جب خوشی میں ہو تو یاد رکھے کہ خوشیوں کو بھی فنا یعنی ختم ہو جانا ہے ملک فانی میں فنا ہر شے ہو ہے چاہے خوشی ہو یا غم ہر چیز کو ایک ان ختم ہونا ہے ہر عروج کو زوال ہے چاہے وہ عروج خوشیوں کا ہو یا غم کا یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے اور وہ یہ ہے کہ یاد دہانی کے لیے کچھ منفرد یعنی الگ کام کرنے چاہیں آج کل کے دور میں موبائل میں ریمائنڈر لگا دیا جاتا ہے نماز کے وقت کا ریمائنڈر لگا لیں ڈیلی ہفتہ وال یا مہانہ صدقہ کرنے کا ریمائنڈر لگا دیں حکمی شریعت پر عمل کرتے ہوئے ہر ہفتے ہفتے الگ رشتے داروں سے ملاقات کا ریمائنڈر لگا دیں روزانہ قرآن کریم پڑھنے کا وقت متعین کریں اس کا ریمائنڈر لگا دیں اسی طرح دوسرے اچھے کاموں کے لیے بھی ریمائنڈر لگا دیں اپنے گھر دفتر یا دکان وغیرہ میں چٹ لگا دیں خلفے راشدین اور ملک اسلام کی انگوٹھی پر مختلف عبرتین نقش ہوتی تھی اس کی وجہ سے اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ خود کو یاد دلاتے تھے کہ یہ کام کرنا ہے یا یہ عقیدہ ہے جدید آلات ڈیوائسز کو دینی مقصد میں استعمال کریں اور ثواب کا ذریعہ بنائیں حضرت صوفیان سوری کے جیب میں ایک کاغذ کا ٹکڑا ہوتا تھا وہ اسے بار بار نکال کر دیکھتے تھے کسی نے دیکھا تو اس پر لکھا تھا اے صوفیان اللہ کی بارگاہ میں حاضری کو یاد رکھو جب آپ نفس کو لگام دالے میں مخلص ہوں گے تو آپ اسے درادھمکا کر رکھیں گے اور پھر مختلف ہلے پائیں گے نفسہ نفسی کا دور ہے اس لیے اگر آپ اپنی ذمہ داری یاد نہیں رہتی تو موبائل کے ریمائنڈر کا استعمال کریں اگر آپ اپنی حقوق اور فرائز کے ریمائنڈر اپنے موبائل میں لگاتے ہیں تو محشر تو محشر میں دوسروں کے موبائل ان کے خلاف گواہی دیں گے اور آپ کے موبائل آپ کی حمایت میں گواہی دیں گے اور پھر نفس پر اتنا تو قابو ہونا چاہیے کہ ریمائنڈر میں جس کام کے لیے گھنٹی بجی اسے ضرور کرنا ہے موبائل آپ کا ساتھی ہے یہ آپ پر منحصر ہے کہ اسے اچھا بناتے ہیں یا برا یہ تو ایک سمپل ڈیوائس ہے دیکھئے آپ کی صحبت میں آپ نے اس کا کیا حال بنا دیا ہے موبائل میں میمری اور ہسٹری خود نہیں بنی آپ نے بنائی ہے یعنی آپ کا اثر اس پر پڑا یہ تو صاف موبائل ہے یا گندہ نہیں ہے یا تو یہ صاف موبائل ہے یا یہ گندہ ہے تو سمجھیں کہ بے جان شے کو اپنا اچھا یا اپنے اچھا یا گندہ کر دیا ہے تو پھر آپ کی شخصیت کا اثر آپ کی اولاد اور معاشرے پر کتنا پوزیٹیو یا نیگٹیو پڑتا ہے آپ سے اختلاف یعنی بزدل اور کمزور بنتے ہیں ناظرین آج کی اس ویڈیو کا دوسرا ٹاپک ہے آپ سے اختلافات بزدل اور کمزور بناتے ہیں ترجمہ قنزل ایمان اور آپس میں بے اتفاقی نہ کرو مرنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھار جائے گی یعنی اے ایمان والوں اگر تم آپس میں لڑو جھگڑو گے اختلافات میں پڑو گے تو تمہاری شاہ تو تمہاری شان و شوقت ختم ہو جائے گی اور فتح و نسرت کی رحمت بھری ہوا تمہاری طرف توجہ نہیں کرے گی پھر تم کامیابی حاصل نہیں کر پاؤ گے حوص نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوے انشان کو اقوت کا بیان ہو جا محبت کی زبان ہو جا الگ الگ رہنا شیطان کی طرف سے ہے صحابی رسول حضرت سال آبا خوشانی فرماتے ہیں لوگوں کی عادت تھی کہ دور آنے سفر کسی غلطی یا وادی میں چہرتے تو پھیل جاتے یعنی الگ الگ ہو کر بیٹھ جاتے اس پر اللہ پاک کے پیارے رسول رسول مقبول نے فرمایا بے شک تمہارا ان گھاٹیوں اور وادیوں میں الگ الگ کھیڑنا شیطان کی طرف سے ہے اس کے بعد لوگ جب بھی کسی جگہ پڑھا پڑھاؤ کرتے تو ایک جگہ مل کر رہتے مشہور مفسر قرآن حکیم مفتی مفتی احمد آتے ہیں الگ الگ کھیڑنا شیطان کی طرف سے ہے کیونکہ تمہارے اس طرح بکھرنے سے شیطان کو موقع ملتا ہے کہ کفر سے تم پر چڑھائی کرا دے کیونکہ وہ سمجھیں گے کہ یہ لوگ الگ الگ ہیں ان پر اچانک ٹوٹ پڑو یہ ایک دوسری کی مدد نہیں کر سکیں گے اس طرح الگ الگ اترنے خطرناک خطرناک ہے جیسے جسمانی دوری دوری خطرناک ہے ایسے ہی دلی دوری بھی شیطانی اثر سے ہوتی ہے اور سخت خطرناک ہے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو صرف جسم یعنی یکچہ اکٹھا نہیں فرمایا بلکہ ان کے دلوں کو بھی یکچہ کر دیا ہے مسلمان ایک دل میں ایک جان ہے رب کری مسلمانوں میں تنظیم اور یک جہتی نصیب فرمائیں جو کرے گا امتیاز رنگ ممٹ جائے گا ترکی ترکی گرخاہی ہو یا عرابی والا گوھر نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی اڑ گیا دنیا سے تو مندق مندق آ کے راہ گزر وضاحت جو رنگ نسل اور خون کے فرق میں مبتلا ہوگا وہ مٹ جائے گا چاہے وہ شاہی خیموں میں رہنے والے ترک ہو یا پھر عرب کا عالی مرتبہ خاندان ہو اگر مسلمان نے رنگ و نسل کو مذہب پر ترجی دینا شروع کر دیا تو راستے ہی گبار کی طرح دنیا میں بے وقت ہو جائیں گے دعا قبول کیوں نہیں ہوتی حضرت شفیق پل کی رضی اللہ انہا سے روایت ہے ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم آدم رضی اللہ انہا بسرہ کے بازار میں جا رہے تھے لوگ انہیں دیکھ کر جمع ہو گئے اور کہا اے ابو شاہ اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا تم برسوں سے دعا کر رہے ہو مگر قبول نہیں ہوتی حضرت نے جواب دیا اے بسر والوں دس چیزوں کی وجہ سے تم ہارے دل مردہ ہو گئے ہیں پھر کس طرح دعا قبول ہو نمبر ایک تم نے خدا کو پہچانا مگر اس کے حق ادا نہیں کیے نمبر دو قرآن پڑھا مگر اس پر عمل نہیں کیا نمبر تین شیطان سے دشمنی کیا مگر اس کی فرما وردار رہے نمبر چار امت محمدیہ میں ہونے کا دعویٰ کرتے ہو مگر سنت پر عمل نہیں کرتے نمبر پانچ جنت میں داخل ہونے کی دعویٰ دار ہو مگر عمل کچھ نہیں نمبر چھے دوزخ سے نجات ملنے کا دعویٰ کرتے ہو اور خود اس میں گرتے جاتے ہو نمبر ساتھ موت کو برحق مانتے ہو لیکن اس کے لئے تیاری خدا کی دی ہو نعمت کے مزے اڑاتے ہو لیکن اس کا شکر ادا نہیں کرتے نمبر دس تم نے اپنی ہاتھوں سے سیکڑوں مردے دفن کیے مگر تمہیں ذرا بھی عبرت نہیں ہوئی تفسیر نامی پیار مسلموں بھائیوں اور بہنوں آج ہمارا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ عمل تو کچھ نہیں ہوتا مگر دعا قبول نہ ہونے کی شکایت سب سے پہلے زبان پر آگتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین سم آمین صدقے کی فضیلت صدقہ کیا کرو صدقہ کتنا اہم ہے قرآن سے جانئے موت کے بعد صدقہ نہ کرنے کا غم اور بے چینی سور باعون بھی اللہ پاک نے فرما اور جو کچھ ہم نے تم ہی دیا ہے اس میں سی خرج کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کوئی کسی کو موت آجائے تو وہ کہنے لگے اے ہمارے رب تو نے مجھے تھوڑے وقت اور محلت دی کیوں نہ دی تا کہ میں صدقہ کروں اور سالے لوگوں میں شامل ہو جاؤں اللہ پاک بھی فرما ہم نے تم ہی جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرج کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آجائے اور وہ کہتے وہ کہنے لگے اے میرے رب اچھے لوگوں میں شامل ہو جاؤں مسلمانوں کی خوب صدقہ کرو مسلمانوں خوب صدقہ کرو اپنے مشتلق مستحق پڑوسیوں رشتے داروں ضرورت ان بھائی بہن مسکین جو ضرورت کہونے پر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ان کی مدد کیجئے کرزدار لوگوں کا قیامت کے دن انجام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ ارشاد فرماتے ہیں جو شخص اس حال میں مرے کہ اس کے ذمہ کسی کا ایک دینار یا درہم باقی تھا وہ اس کی نیکی سے ادا کیا جائے گا وہاں قیامت میں نہ دینار ہو گا اور نہ درہم خلاصہ اگر کوئی مسلمان اس حال میں دنیا سے جائے کہ اس پہ کسی کا ایک روپیہ بھی قرص تھا تو قیامت میں اس کی نیکیوں سے قرص ادا کیے جائیں گے کیونکہ وزن روپیہ پیسہ نہیں چلتا اللہ کے بندو اپنے معاملات صاف رکھو جس جس سے لے رکھا ہے جلدی سے جلد ادا کر دو امید کرتی ہوں آپ کو آج کے ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اگر اچھی لوگ ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے پیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آرے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک ضرور پہنچے جزاک اللہ خیر